لاہور کی اتصاب عدالت نے جنگ اور جیو نیٹورک کے ایریٹر انچیف میشاکیل الرحمان کا بارہ روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا سماعت پچیس ماش تک ملتوی کر دی گئی میشاکیل الرحمان کے وکیل اتزاز ایسن نے دلال دیتے ہوئے ریمان کی مخالفت کی سوال اٹھایا کہ میشاکیل الرحمان نے کس طرح قانون کی خلاف ورزی کی ہے مزید دلال دیتے ہوئے کہا کہ ان کو تنقید کرنے پر گرفتار کیا گیا میشاکیل الرحمان نے الڈی اے سے نہیں پرائیوٹ افراد سے زمین خریدی زمین میں کسی بھی قسم کی دو نمبری نہیں پیشی کے دوران نیب نے ان کا موقف نہیں سنا اور گرفتار کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ملزم تفتیش میں تعاون کر رہا ہو تو اس کی گرفتاری نہیں بنتی نیب نے مجووزہ طریقہ اکار اختیار نہیں کیا نیب کو ریمان تو کیا جوڈیشل ریمان بھی نہیں ملنا چاہیے میشاکیل الرحمان کو رہا کیا جانا چاہیے جو میرات کو میشاکیل الرحمان نیب کے سوالوں کے جواب لے کر گئے تھے پیشی کے دوران نیب نے ان کا موقف نہیں سنا اور گرفتار کر لیا نیب نے میشاکیل الرحمان کو بارہ مارچ کو پرائیوٹ پراپٹی کیس میں گرفتار کیا تھا جنگ اور جیو کے ایڈیٹر انچیف نے پرائیوٹ پراپٹی چونتیس سال پہلے پرائیوٹ افراد سے خریدی کی نیب کے نوٹس کے بعد میشاکیل الرحمان دو بار ذاتی حیثیت میں نیب لاہور میں پیش ہوئے دوسری پیشی پر انہیں اچانک گرفتار کر لیا گیا